بڑی مزیدہ سی فش بریانی سے کھا رہی ہیں اس سے پہلے ہم مچھلی کو کریں گے میری میٹ اس کو ستھوڑا مسالہ لگا کریں گے اس کو فرائی کریں گے فرائی کر کے نکال لیں گے پھر ہم تیار کریں گے اس کا مسالہ تو یہاں پر ہے میرے پاس یہ مچھلی اچھا کل میں گئی تھی سرمائی تو خیر اس سیزن میں بہت کامی ملتی ہے نہیں ملتی ہے اور وہ جو نکلی والی سرمائی تھی وہ میں نے لینی نہیں تھی تو مجھے یہاں پر نظر آئی تھی بلیک پلی جو کالا پاپ لٹ اچھی تھی ساف سو رہی تھی مہنگی تو بہت ملی ہے چودہ پندرہ سو روپے کچھ کلو کے ساپ سے تھی اور میں نے لیا ہے پندرہ سو پچاس کی لیے جس میں سے یہ ساف مچھلی یہ نکلائی باقی تھوڑے سے ڈینڈ پینٹ اس کو میں نے سائیڈ پہ کر لیا ظاہرہ مجھے بریانی بنانی تھی تو یہ سمجھ لیں کہ آپ پندرہ سو پچاس کی مچھلی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لی اس کے اندر ہم پہلے تھوڑا سا اس کو مرینیڈ کریں گے آدھرہ کلیسن کے ساتھ ٹھیک ہے بسم اللہ ارمانے رہے ہی تھوڑا سا نمک اور لال میرچ پورٹر ایک چاہے کا چمچ اس میں ڈال دیتے ہیں دو چاہے کے چمچ ہم مسالے میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں نمک یہ مچھلی کو ہم نے فرائی کر کے نکالنا ہے بریانی کے لیے اس کا جو آئی لوگا جس فرائی پین میں ہم اس کو کریں گے وہ آئیل کو پھیکیں گے نہیں وہ اوپر تڑکے میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کرنا ہے میں نے مرینیڈ تھوڑا سا تھوڑا سا نمک اس کے ساتھ ادھرک لسن اور ساتھ میں یہاں پر لال میرچ پورٹر تھوڑی دیر اس کو چھوڑیں گے تھوڑا سا اچھا اس میں لیمن جوس بھی ڈالی دیتی ہوں تو اس سے یہ کہا کہ مچھلی ٹوٹیں گے تھوڑا سا لیمون کا رس بھی ہم اس میں چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک مچھلی والے نے مجھے ٹپ دیتی اس نے کہا تھا کہ آپ اگر لیمن جوس اس میں ڈال دیں تو یہ ٹوٹتی نہیں ہے تو چلے میں نے ٹپ آپ سے شیئر کر دیا سیڈ اس کے بھیگ دیتے ہیں اور اس کو ہم مسالہ لگا کے لگتے ہیں اور بریانی کے لیے بڑے بڑے پیسیز اچھے لگتے ہیں وہ ہی لگائیں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں بڑے پیسیز کی بریانی چھوٹی مچھلی کی اچھین لگتی وہ اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کالا پاپ لیٹ ہے بہت مزی کی مچھلی ہوتی ہے ٹوٹتی بھی نہیں ہے اور اس کو آپ نے مطلب فرائی کر کے آپ اسے دم میں ڈال دیں گے بلکل ایڈ میں ڈالیں گے جب ہمارے رائز جو ہے دم میں آنے لگے تب ہم ڈالیں گے ابھی تو خیر میں اس کو فوراں فرائی بھی نہیں کروں گی تھوڑا دے اس کو میں رکھتی مسالہ لگا کے تاکہ اس کا مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے پھر ہم اس کو کریں گے ٹھیک ہے فرائی اب میں اس میں لیمو کا رس بھی تھوڑا سا ڈال دیا لال میرچ پورڈر تھا اس کے ساتھ میں اس میں ڈال دیا یہاں پر آپ کے سامنے ادھرک لسل یہ اب ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں یہاں پر ہم ڈالیں گے شاہ تاج کوکنگ آئل بیترین آئل ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ جس کا استعمال آپ کے کھانے میں بہت کم ہوتا ہے آپ کے کھانے میں زائقہ دیتا ہے کوئی اٹھیکیل فلیور نہیں ہے کوئی ایسی ہیک نہیں آتی آپ اس کو جو میٹھے بنا رہے ہیں اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سیلڈ کی ڈریسنگ میں استعمال کر سکتے ہیں بیکنگ کے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردستی آئل ہے جس کا میں کہوں گے آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں استعمال کریں تاکہ آپ ہزاروں بیماریوں سے بچ سکیں تو یہ زبردست قسم کا شاہ تاج کوکنگ آئل ہے جو میں نے یہاں پر پین میں ڈال دیا فرائیہں خواستخ aptets موسیقی نمید کر سکتے ہیں بالک spike کشوت پیاس کو پیاس اس کے ساتھ en پر ہوگی دون goھیم 200 گرام کی آید پیاس اس نے پیاس دوم دیمید کرسکرو دیا پیاس میں موسیقی پیاس اس نے پیاس completa جو میں لوں گی شاہ تاج کوکنگ آئل اس کے اندر فش کو میں نے فرائی کر لی تو پہلے میں پیاس کو فرائی کر کے نکال لوں گی یہاں پر میرے پاس رکھی پھر اس آئل کے اندر میں نے فش کو فرائی کرنا ہے باقی مسالوں کو ہم ایک بال میں ڈالتے ہیں یا آلو بھی اچھی طرح سے ہم نے گلانے ہے تو یہاں پر چلتے ہیں ہم مسالوں کی طرف میرے پاس ہے پسا دھنیا اس کے بعد دو چائے کے چمچ بھر کے لال میریج پورٹر دو ہی چائے کے چمچ پسا دھنیا دو چائے کے چمچ لال میریج پورٹر اس کے بعد اس کے اندر جائے گی ایک چائے کا چمچ حلدی پورٹر تاکہ یہ تھوڑا سا سپیس یہاں سے ختم ہو رہے ایک چائے کا چمچ جیفل اور جواتری پسیوی یہ بڑا بریانی کا بڑا اچھا اس کے اندر فلیور آتا ہے اور یہ ہے بادیان کے پھول اس کے بعد اس میں جائے گا نمک نمک تقریباً آپ نے دو چائے کے چمچ لینے رائس پہ ہمیشہ نمک تھوڑا سا زیادہ دلتا ہے اور یہاں پر ہے میرے پاس ادرک لسن کا پیس تو اسی ادرک لسن کی پیس میں ہم یہ دوائے مسالے ڈال دیتے ہیں تو یہ جب ہمارا پیاس جو ہے براؤن ہو جائے گا تو یہ ہم ڈالیں گے اچھا یہاں پر ہے میرے پاس بریانی ایسنس اس کے بعد یہ مسالے ہے اور یہ زردے کا رنگ ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر میں کٹنگ کر کے رکھ لوں گی دھنیا پودینہ ہری مرچے لیمن وغیرہ جو ہم نے اس میں سلائس میں ڈال لیا تو یہ اس لیے میں یہاں پر رکھ لوں گی اب اس پاس اس کا انتظار کرتے ہیں پیاس جیسے ہمارا براون ہوگا اس کے اندر جائیں گے ٹیمارٹر مسالے پیاس کو فرائی کرنا ہے خوب اچھی طرح سے گلانا ہے اور اس کے بعد ہم نے پین کو بھی چینج کرنا ہے ہمیں بڑا پین چاہیے پیاس تھوڑا سا لائٹ گولڈن براؤن ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اس کے اندر آلو ڈال دی تاکہ آلو بھی تھوڑے سے فرائی ہو جائے اور ویسے بھی ہم بریک پر چلے گئے تو میں سپائس اس کے اندر ڈالنی چاہتی تھی میں کہہ رہی تھی کہ آپ کے سامنے اس میں اس کے مسالے ڈالوں جائے وینے پین چند کترے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے مسالے اس کے Vin为anット میں نے ملک بھی چند ڈال دیں بریانی ایسنس یا کیوڑا ایسنس کی ٹھیک ہے میں آپ کو ایک ٹپ بھی دے رہی ہوں یہ دیکھیں ادراک لیسن نہ ڈالیں باقی جو میں نے مسالے لال مش نمک حلدی ادراک لیسن وغیرہ تو ہم اگر ڈرائی فارم میں ڈالیں یہ آپ کا پورا بریانی مسالہ بن جائے گا یہ پورا آپ کا بریانی مسالہ بن جائے گا خوشبو بھی وہ ہی آری جو پیکٹ کے مسالے کی ہوتی ہے بس آپ نے ساری چیزوں کو مکس کرنا چند کترے آپ بریانی ایسنس یا کیوڑا ایسنس کی مکس کر لیں تو آپ کا پورا بریانی مسالہ ہی تیار ہو جائے گا اس میں تو میں نے ادراک لیسن لیکوڈ میں ڈال دیا اگر وہ نہ ڈالیں باقی لارمچ نمک حلدی اس کے ساتھ جیفل جواتری بادیان کی پھول بغیرہ تو یہ پورا آپ کا بریانی مسالہ تیار ہو جائے گا یہ ہم نے ایک طرح سے پورا بریانی مسالہ اس میں ڈال دیا اگر یہ ہو رہا ہے اب میرے پاس ہے ٹیمارٹر یہ ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹیمارٹر کے بعد یہاں پر اس کو تھوڑی در کور کرتے ہیں تاکہ ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو جائے اور یہاں پر جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بریانی کا سارا یہ مسالہ یہ بھی بھن جائے اور اس کے ساتھ اب یہاں پر آلو جو ہے وہ بھی گل جائے یہ بریانی مسالہ ایک طرح سے تیار ہو رہا ہے تھوڑا اس میں جائے کا پانی تاکہ آلو گلے تچے لائے اب ہم دہیں کے اندر باقی کے انگریڈینٹ سارے ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا میں پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب یہ پانی ڈال کے اس کو کور کرتی ہو یہاں پر ڈھک دیتے ہیں اس کو آرام سے یہ ہمارے آلو بھی گل جائیں گے ٹیماتر سوفٹ اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے دہیں کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے زردے کا رنگ ٹھیک ہے جی یہ زردے کا رنگ ہے یہ ہم ڈالیں گے یہاں پر اسی کے اندر دھنیا پودینہ ہری مچے میں اڈال دیتے ہیں میں اردارا سا یہاں پر اسے نیٹن کلین کرتی ہوں پھر اس کے اندر ہم باقی چیزیں چاپ کر کے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یہ دھن میں جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کو یہ کام کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس ہے اس کے اندر جائیں گے لیمو سلائس میں یہ جب ہم بریانی کو دھن پر رکھیں گے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے لیمو لے لی جیگا تھوڑا سا ادرک لے لی جیگا دنیا پودینہ ہری مرچے یہ سارے دم میں جائیں گے ایک بڑے بول میں مکس کر لیں گے ہم اس کو پھر ہم اس کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ادرک اس کے بعد ہری مرچے دو دو کر لی جیگا بیچ میں بے شک یا ثابت بھی آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑی چھوٹی ہیں تو میں بیچ میں سے دو کریں اس ٹھیک اس کی بے شک رہنے دیجے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اچھا ہے کہ آپ اس کو جب کھانے لگے تو ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہری مرچے بول میں ڈال لیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم پاتھی چیزوں کو بھی اس کے امبر سکتے ہیں یہ ہے میرے پاس دہین اچھا ہے دھنیا پودینہ ہری مرچے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو دینے کو تھوڑا موٹا موٹا کٹنگ کیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بس ابھی میں جب رائس کو دوں گی دم پر تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے رائس کو جب ہم دم پر رکھنے لگے چاوال ہمارے ہوگے ہم پین کے اندر اس کو ڈالتے ہیں اور اس کو ڈالتے ہیں دم پر تاکہ بریانی ہماری جو ہے وہ کمپٹیٹ ہو جائے تو میں لوں گی بڑا پین جس کے اندر ہم نے اس کو رکھنا ہے تاکہ رائس جو ہمارے وہ کھلے بڑھتنے ہو وہ چھوٹے والے ملا لگا نہیں ہے مسالہ سوچے جو اچھا اس ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر ہم نے آئل جو ہے کم رکھا ہے اس لئے آئل کم رکھا ہے کہ جب ہم فش کو فرائی کریں گے تو وہ آئل بھی جائے گا رائس کے اوپر یہ ہو گیا یہ آلو بھی اس کے کافیت تک گل چکے ہیں یہاں پر یہ جو ہم نے دھنیا پودینہ ہری مرچیں یہاں اس کے اندر ڈالیں گے زردے کا رنگ میں نے اس کے اندر مکس کر لیا ٹھیک ہے رائس لے کے آتی ہوں وہ اس کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر جائے گا تھوڑا سا یہ میرے پاس ہے پیریانی ایسنس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ دم پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم دم پہ رکھتے ہیں جب تک یہ دم پہ آ رہا ہے تو فش کو میں فرائی کروں گی فرائی کر کے یہ آخر میں جانے ہیں ٹھیک ہے چولہ اس کا جلا دیتے ہیں یہاں پہ جائے گا تھوڑا سا یہ میرے پاس ہے پیریانی ایسنس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ دم پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم دم پہ رکھتے ہیں جب تک یہ دم پہ آ رہا ہے تو فش کو میں فرائی کروں گی فرائی کر کے یہ آخر میں دالنیاں یہاں پہ ڈال دیتے ہوں شاہ تاج کوکنگ آل تاکہ ہم اتی دن میں فش کو فرائی کریں فش فرائی کر کے اسی کے ساتھ فش کے ساتھ ہم یہ بعد میں اس کے اوپر ڈال دیں گے تو یہاں پہ جا رہا ہے شاہ تاج کوکنگ آل اور اس کو ہم رکھیں گے یہاں پہ کرنے کے لیے مزداد آنے بات اسی کے اندر مچھلی فرائی ہوگی اور یہ ہم دم میں ڈالیں گے تو ایسے کرتے ہیں ہم لیتے چلو جی مچھلی کو رکھتے ہیں یہاں پر فرائی ہونے کے لیے اور چلتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں مچھلی کے پیسیز اسی کے ساتھ آپ نے ڈالنے ہیں جو آئل ہے جو زیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم آئل کے ساتھ ڈالیں گے یہ ہے ٹماٹر ادرک وغیرہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ لیے بس یہ تھوڑی دیر دم پہ آئے گا اس لیے تھوڑی در دم پہ آئے گا کہ تاکہ یہ جو اس کے اندر ہم نے مچھلی اور اس کا آئل ڈالا ہے تو رائس کے اندر اس کا فلیور آ جائے تو باقی تو تقریباً یہ ready موسیقی